دبائی کی جیل میں محلائیں کیسے رہتی ہیں؟ آخر کیا ہوتا ہے دبائی کی جیل میں؟ محلاؤں کے ساتھ جانیں یہ ویڈیو میں ایک ایسا گاؤں جہاں بارش تو ہوتی ہے لیکن بارش کا پانی نہیں گرتا پر کیسے؟ اور رگستان میں اتنے ساری ریت کہاں سے آئی؟ جان کا چونک جائیں گے آپ، ایک ایسا کھیرا جس کی قیمت ہے لاکھوں میں اور زیادہ تر دیوی دیوتاؤں نے بھارت میں ہی کیوں جنم لیا؟ جاننے کے لیے بنی رہی یہ ویڈیو کے اینڈ تک نمبر وان اکسل لوگ دبائی تہلنے کے لیے جاتے ہیں لیکن وہاں پہنچ کر وہ کچھ ایسے کام کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں جیل میں جانا پڑتا ہے کیونکہ دبائی کے قانون بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں دبائی کی جیلوں میں پرشوں کے علاوہ محلائیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں دبائی کی جیلوں میں بھارت پاکستان ایران اور شرلنکہ جیسے کئی دیشوں کے چار سو سے زیادہ محلائیں قید ہیں تو آخر دبائی کی جیل میں محلائوں کے زندگی کیسی ہوتی ہیں؟ دبائی میں موجود محلائوں کے جیل بہت زیادہ سویدھا سے لیس ہے اور محلائوں کو یہاں پر بہت سویدھائیں دی جاتی ہیں اور اگر اس کے ساتھ کوئی بچہ ہے تو وہ بھی یہاں پر رہ سکتا ہے جس کا اچھے سے خیال رکھا جاتا ہے ساتھ ہی دبائی کی گورنمنٹ کے مطابق ان کے یہاں جیلوں میں محلائوں کو آپس میں بات کرنے کے کھلی چھوٹ ہے لیکن جو محلائیں ان جیلوں سے باہر نکل کر آتی ہیں وہ کچھ اور ہی کہانی بتاتی ہے ان کے مطابق انہیں دبائی کی جیلوں میں کسی بھی طرح کی خاص سویدھا نہیں ملتی اور ان کے ساتھ کافی بتمیزی سے بات کی جاتی ہے اور یہاں کا کھانا بھی بہت خراب ہوتا ہے ان کے مطابق دبائی کی جیلوں میں محلاؤں کے زندگی بہت زیادہ خراب ہوتی ہے رگستان میں بہت ساری ریت ہوتی ہے یہ تو آپ کو پتا ہوگا پر کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ رگستان میں اتنی ساری ریت لائیا کون اور آخر رگستان میں اتنی ساری ریت آئی کہاں سے دراصل رگستان میں یہ ریت کہیں سے آئے نہیں بلکہ جب یہاں پر پیڑ پودھے اکتے تھے تو یہاں کا ٹیمپریچر دن میں بہت زیادہ ہائی رہتا تھا اور رات میں بہت کم جس کی وجہ سے یہاں کے پیڑ پودھے صحیح سے سروائیو نہیں کر پاتے تھے اور دھیرے دھیرے خراب ہو کر چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز میں بدل جاتے تھے جو دھیرے دھیرے ریت میں بدل گئے اس پروسس کو ہونے میں بہت سے سال لگتے ہیں رگستان میں موجود ریت کی منڈرولز بھی ختم ہو جاتے ہیں جس میں کسی بھی طرح کے پیڑ پودھے نہیں اک سکتے اور اسی طرح دھیرے دھیرے رگستان میں ریت اکٹھا ہوتی چلی گئی رگستان میں صرف اور صرف کچھ سپیشل طرح کی ہی ونسپتی اگ پاتی ہے کیونکہ یہاں کے ریت میں بہت کم منڈرولز ہوتے ہیں نمبر ثری اگر کسی علاقے میں بارش ہوتی ہے تو بارش کا پانی وہاں کی زمین پر تو گرتا ہی ہے لیکن اس دنیا میں ایک ایسا گاؤں بھی موجود ہے جہاں بارش تو ہوتی ہے لیکن بارش کا پانی اس گاؤں میں کبھی گرتا نہیں کیونکہ وہ گاؤں بادلوں کے اوپر موجود ہے جہاں سننے میں آپ کو یہ بہت زیادہ عجیب لگ رہا ہوگا اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کوئی گاؤں آخر بادلوں کے اوپر کیسے ہو سکتا ہے لیکن یمن کی راجدانی سنا میں ایک ایسا گاؤں موجود ہے جس کے اوپر نہیں بلکہ نیچے بارش ہوتی ہے دراصل یہ گاؤں پہاڑوں کے اوپر موجود ہے جو کی دیکھنے میں ہیون کی طرح لگتا ہے اور یہ گاؤں بہت زیادہ سندر ہے پہاڑوں میں موجود یہ گاؤں کئی مائنوں میں بہت زیادہ عجیب و گریب ہے اس گاؤں کی خوبصورتی کے آگے اچھے اچھے شہر بھی پھیل ہو دیاتے ہیں اور اسی لیے یہاں پر ہر سال بہت ہی ٹیورسٹ بھی ٹہلنے کے لیے جاتے ہیں روس اور یکرین کی بیٹ چل رہے یدھ کی چرچہ آج پوری دنیا میں ہو رہی ہے پر ہم آج اس یدھ کی نہیں بلکہ اس یدھ کا ایک اہم حصہ یعنے کی یکرین کی راشتہ پتی ولودمیر زیلینسکی کی بات کر رہے ہیں جن کے بارے میں اب جو بات ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ شاید یہ آج سے پہلے آپ نے سنی ہوگی اس سمیں یکرین کی راشتہ پتی ولودمیر زیلینسکی راشتہ پتی بننے سے پہلے ایک ٹی وی شو کیا کرتے تھے جس میں ان کا کردار ایک بہت زیادہ اماندار اور سہاسی راشتہ پتی کا تھا اور ان کا یہ شو پورے یکرین میں بہت زیادہ فیمس ہوا یہاں تک کہ ان کے اس شو کو روس میں بھی بہت زیادہ پسند کیا جاتا تھا ان کے شو کو آج جلوہ کچھ اس طرح سے تھا یہ لوگ یکرین کا راشتہ پتی انہیں ہی بنانا چاہتے تھے جس کے بعد انہوں نے راشتہ پتی بد کے لیے چنام لڑا اور یہ پہلے ہی چنام میں جیت گئے کیونکہ لوگ ان کے شو کی وجہ سے انہیں کافی زیادہ پسند کرنے لگے تھے اور وہ انہیں اپنے راشتہ پتی کی روپ میں دیکھنے لگے تھے جس کے بعد یہ الیکشن جیت کر راشتہ پتی بنے تھے اور آج اپنے دیش پر آئے اس مسیبت کا سامنا ڈٹ کر کر رہے ہیں نمبر فائل کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ زیادہ تر دیوی دیوتاؤں نے بھارت میں ہی کیوں جنم لیا وہ دنیا کے الگ الگ دیشوں میں بھی تو جنم لے سکتے تھے دراصل یہ سوال ہی غلط ہے کیونکہ پرانوں کے انصار پہلے کے زمانے میں ہماری پوری پرتفی کو ہی بھارت کے نام سے بلائے جاتا تھا لیکن دھرے دھرے ہم انسانوں نے اپنے آپ کو الگ الگ کر دیا جس کی وجہ سے الگ الگ دیش بن گئے اور اتفاق سے زیادہ تر دیوی دیوتاؤں نے ہمارے دیش کے حصوں میں ہی جنم لیا حالانکہ ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف اور صرف دیوی دیوتاؤں نے ہمارے بھارت میں ہی جنم لیا بلکہ دنیا بھر کے دیشوں میں خدایے کی دوران بہت سے ہندو مندر مل چکے ہیں جو اس بات کا پروفہ کی بھگوانوں نے دوسرے دیشوں میں بھی جنم لیا تھا کیونکہ پہلے کے زمانے میں ہماری پوری پرتفی کو ہی بھارت کہا جاتا تھا نمبر سکس عام طور پر کھیرہ تو آپ نے کھایا ہی ہوگا جو مارکٹ میں دس روپے سے بیس روپے کلو ملتا ہے پر یہ کھیرہ اگر سمدر کھیرہ ہو تو اس کا پرائز دو سے دھائیلاک روپے کلو ہو جاتا ہے لیکن سمدر کھیرے میں ایسا کیا خاص ہوتا ہے جو وہ اتنا زیادہ مہنگا بکتا ہے چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں دراصل سمدر کھیرہ ایک طرح کا جیو ہوتا ہے جس کے آنکھیں نہیں ہوتی اور وہ مومنٹ بھی نہیں کرتا اور اس کھیرے کو نکالنے میں کافی زیادہ خرچہ بھی آتا ہے اور موت کا بھی ڈر لگا رہتا ہے اس کی کھیرے کو صرف اور صرف سمدر کے بہت زیادہ ایکسپیرنس گوتا کھور ہی نکال پاتے ہیں اور آج تک بہت سے لوگوں کی موت سمدر کھیرہ نکالنے میں ہو چکی ہے جس کے وجہ سے یہ اتنا زیادہ مہنگا ہوتا ہے 1980 کی دور میں یہ سمدر کھیرہ اتنا زیادہ مہنگا نہیں تھا لیکن جب چائنا کے لوگوں نے اسے گفٹ کرنا شروع کیا تو اس کی قیمت بڑھتی چلی گئی اور آج یہ اتنا زیادہ مہنگا ہے اور اگلے فیکٹ پر جانے سے پہلے فوٹو کو دھیان سے دیکھیں اور بتائیں کہ کس کا فوٹو دکھائی دی رہا ہے اس سے پتہ لگے گا آپ کا دماغ اور آنکھیں کی تیدیز ہیں ملتے ہیں آپ کو پانچ سیکنڈز نمبر سیون ویشو بیجیتا سکندر کے قصے آپ نے بہت بار سنے ہوں گے اور اس کی بہادورے کی چرچہ آج بھی لوگ کرتے ہیں اور ایک ایسا ہی قصہ سکندر کا بہت زیادہ مشہور ہے جب سکندر پورے ویشو کو جیتنے کے بعد اتنا زیادہ گمان کرنے لگا تھا کہ اسے پتہ چلا کہ کہیں پر بھی ایک ایسا جھرنا بہتا ہے جس کا پانی پینے کے بعد انسان امر ہو جاتا ہے تو اس نے اس کی کھوچ کرنی شروع کر دیا اور کڑی مشقت کے بعد اس نے اس پانی کو کھوچ نکالا جو ایک گفہ کے اندر موجود تھا جب سکندر اس گفہ کے اندر گیا اور اس پانی کو پینے ہی والا تھا کہ تب ہی ایک کووے نے آواز دی کہ اس گلتی کو بلکل بھی مت کرنا تو سکندر غصہ ہو گیا اور بولا کہ تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے تو کووے نے کہا کہ کچھ سالوں پہلے میں بھی یہاں امر ہونے کے لیے آیا تھا اور جلدبازی میں میں نے یہ پانی بھی پی لیا جس کے بعد میں امر ہو گیا لیکن اب میں مرنا چاہتا ہوں پر امر ہونے کے کارن میں مر نہیں سکتا جس کے بعد سکندر کو پتا چلا کہ زندگی کا مزہ تب ہی ہے جب تک انسان کا زندگی سے من نہیں بھرتا اور سکندر اس پانے کے جھرنے کے پاس سے بینا پانے پیے ہی واپس لوٹایا نمبر ایٹ سالوں سے رید کھا رہی ہے اور چوکانی والی بات تو یہ ہے کہ اتنے سالوں سے رید کھانے کے باوجود یہ پوری طرح سے ٹھیک ہے اور انہیں کوئی بھی بیماری نہیں ہے جو کی اپنے آپ میں ایک چمتکاری ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا شریر اس حساب سے ڈھل گیا ہے کہ اتنے سالوں کے رید کھانے کے بعد بھی وہ ایک دم سوست ہے